موسیقی 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 اور کل سے تیروے رکھوں کا آغاز دھو گا آج کے درسِ قرآن میں بھی اور جو آگے تیروہ رکھوں شروع ہو رہا ہے بڑے بنیادی مسائف اس میں شامل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے آج کے درسِ قرآن میں خاص طور پر قسم کے بارے میں آقام ہیں اور اس کے بعد پھر طاعت کے بارے ہیں آقام جو عطا رکھوں نے بیان کروائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عطا صلوان ہم سب کے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ میں اشار فرمایا فرمایا اللہ کے نام کو لکاوٹ نہ بتاؤ بہانہ نہ بناو لئے ایمانے کو اپنی قسم کے لیے اندبرو کہ تم نیتی نہ کرنے کے لیے قسم کھا دو وَتَتَقْبُ یا تَقْبِ اور بیزگاری کے لیے قسم کھا دو وَتُسْتَقْبُ یا صُلح نہ کرنے کے لیے قسم کھا دو بین اتنا سے لوگوں کے درمیان وَاللَّهُ سَمِنُ عَلِيْمُ اللَّهُ سُسْتَقْبُ عَلَىٰ وَجَانِ بَعْلَىٰ ہے یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم اشار فرمایا کہ قسم وہ نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ لکاوٹ نہ بڑھو یعنی کوئی بنا یہ نہ کرے کہ مجھے قسم ہے کہ میں میری کی کا کام نہیں کروں گا مجھے قسم ہے کہ میں یہ صلح نہیں کروں گا بلکہ اس کے متبادر اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا کوئی مقام میں وہ تو تم پر الگ سے کرنا نازم ہے کہ تم نے کرنا ہے تو اللہ کے نام کو اس میں رکاوٹ اور بہان نہ بناو ایک یہ بات دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قسم کہتے کسے ہیں قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے میں آنے والے وقت میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ جوڑ دینا آنے والے زمانے یعنی کہ ایک کام قلب سے متعلق ہے قرصو سے متعلق ہے آنے والے زمانے سے متعلق ہے اور وہ کام بھی ایسا ہو کہ جس کا ہونا ممکن ہو اور وہ کام ممکن ہو تو اس کو اللہ کے نام کے ساتھ مکیل کر دینا یہ شرع قسم بلاد ہے مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی مجھے اللہ کی قسم میں کل یہ کام نہیں کرو گا یا مجھے اللہ کی قسم میں کل یہ کام کرو گا یعنی اللہ کے نام کے ساتھ آنے والے زمانے کے ساتھ اپنے قسم بخاص کرتا ہے تو اس کو یمین اپن آکدہ کہتے ہیں اور یہی شرع قسم ہوتی ہے باز کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اس کی قسم کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی وہ آٹومیٹر کریں اللہ کے نظامِ قدرت اور نظامِ فطرت کے ساتھ چل لے ہوتے ہیں ان میں بھی قسم نہیں ہوتی اللہ کے نام کے علاوہ بھی قسم کا لپر بھول نہیں ہوتی ہے یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مجھے تیرے سر کی قسم مجھے تیری ماں کی قسم تیرے باپ کی قسم ان کی کوئی شرعی احسیت نہیں ہے شرعی قسم وہی ہوگی جو اللہ کے نام کی ہوگی یا اللہ کے کلام کی ہوگی اس کی سفات کی ہوگی یہ شرعی قسم ہوگی اور اس کو یمین اپن آکدہ کہتے ہیں یمین اپن آکدہ جو دیسرے نمبر پر ہے یمین اپن آکدہ یعنی جو قسم ان اپن آکدہ اس کو شرعی قسم کہتے ہیں اس کے علاوہ دو قسمیں وہ ہوتی ہیں کہ ایک کا تعلق ماسی کے ساتھ ہے اس کو یمین غموز کہتے ہیں اور ایک یمین لکھ ہوتی ہے یمین غموز کہاں تب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے کے بارے میں اس نے کسی ایسے کام کے بارے میں قسم کھا دی جو اس کے ذہن کے مطابق ہو چکا تھا اور وہ نہ ہو یمین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر ارادے کے بغیر ارادے کے اور بغیر قسم کے خیال کے ہر دوسری تیسری بات کے ساتھ قسم کھا لیتا ہے مثلاً آدمی سے عرب میں شخص عرب میں رہ کے آیا ہے عرب گھنٹریز میں تو جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک تکیہ کلام ہے یعنی بعض جولے ایسی ہوتے ہیں جو ہماری زبان کا کلام کا حصہ بندرتے ہیں وہ ہر دوسری تیسری بات کے ساتھ واللہ کہتے ہیں واللہ واللہ کا مانا بھی یہ ہے آج ساتھ کے ماشاءاللہ کے ہیں واللہ اللہ کی قسم اب اس کو کہتے ہیں یمینِ لحم یمینِ لحم یعنی اس کا ارادہ بھی ہوتا اور وہ ارادے کے بغیر عرف کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے بول جاتھ تکلق کے اعتبار سے وہ واللہ یا تلہ یا بللہ کے الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں تو اس کو یمینِ لحم کہتے ہیں تو یمینِ لحم یا یمینِ لحم اُس سے تو سلوکاری نہیں ہم نے تعلیم اور تبلیم کی لیت سے زمینِ بنا اعتبار کے بارے میں سمجھنا ہے کہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ شرع قسم ہے اگر اس کو کوئی بندہ دوڑ دیتا ہے تو اس پہ پھر شریعت میں کفار آتا ہے دیکھیں مسئلہ میں بڑھا قسم کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم میں کل یہ کام کرتا ہوں گا اور وہ کل یہ کام نہیں کرتا یا وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا اور وہ کر لیتا ہے تو وہ قسم کو توڑنے والا ہوگا اور اگر قسم کو توڑ دیا جائے تو پھر اس پہ کفار آتا ہے یا وہ دس بندوں کو کھانا کھلائیں صبح و شام کا دیکھیں دس بڑھوں کا کھانا اگر کھانا نہیں کھلاتا تو پھر تین روزے رکھنا اس پہ ضروری ہے اور اگر تین روزے بھی نہیں رکھتا تو دس بندوں کو مستحید بندوں کو کپڑے دینا یہ اس پہ لازم ہوگا یہ کفار آتا ہے قسم توڑ دینا کہ پوری نہیں کرتا توڑ دینا ہے یا تین روزے رکھ لے اس کا کفار آتا ہو جائے یا دس بندوں کو کھانا کھلائیں کفار آتا ہو جائے یا دس بندوں کو کپڑے پہنا اور ایک چوتھی چیز ہوتی ہے غلام ازاد کرنا بہت واجکل سسٹم ہے تو ان تین کاموں میں سے ایک کام اس پہ کرنا لازم ہوگا اگر ان تین کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرے گا اور قسم توڑ کے مر جائے گا تو مرتے دم تک اور مرنے کے بعد اس کے سر پر کو کفارہ بھی لازم ہوگا اور قسم دھوڑنے کا گناہ بھی اس پہ لازم ہوگا اور یہ کبیرہ دماغ ہے کبیرہ دماغ ہوگا قسم پہ دھوڑنا بھی اور جھوٹی قسم کھانا بھی یہ دونوں کبیرہ دماغ میں سے شمار ہوتے ہیں اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لا یعاخش بھون اللہ بھی لہوئے جو تمہاری لغت قسمیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تم سے نہیں پوچھے گا وَلَاكِ یعاخش بھون بِمَا قَسَبَ قُلُوبُكُمْ لیکن تین کاموں کے بارے میں قسم اٹھاتے ہوئے تمہارے دل کا ارادہ شامل تھا اس کے بارے میں تمہاری ضرور پکڑ ہوں گی یہ تم نے دل کے ارادہ سے قسم کھائے اور فرمائے وہ اگر سچی قسم ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے اور جوٹی قسم کھائے تو پھر اس کا عذاب اور گناہ وہ تمہارے سر پر کھائیں گے اور ایک بات ذہن میں رہی ہے کہ بعض وقت معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے یا جوٹ کو شکست دینے کے لیے قسم کا سہارا لیا جاتا ہے آج ہم جس دون میں رہ رہے ہیں نا ہمارے ہاتھوں ماظر کا قسم مذاب پر کر رہے ہیں نا ورہا اس کی اہمیت اور حیثیت کو اگر جانے تو یہ کوئی ایسے عام بات نہیں ہے کہ ہر بات پر ہر مامدے میں جو ہے وہ قسم اٹھا کی جائے یا لے کی جائے اے رکھے پانی کے مامنے پر تھوڑا دینے پر زیادہ دینے پر دودھ کیا دینے پر نامے پر پیسوں پر یہ قسم کیونکہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو قابل اعتبار قابل قصوم بنا کر جو سب سے بہتر قابل یقین ذات ہے اس کی ذات پر جو ہے وہ بروسہ کروا کے وہ بندہ ہوئی اپنا موقع میش کر دیتا ہے تو اس میں کوئی ایم نہیں یہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب قسم کا مہنہ ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آنا آتا ہے کہ میں شاید ہم کوئی جو ہے وہ گناہ کرنے لگیں نہیں اللہ تعالی نے یہ ایک حق دیا ہے شریعت مطالہ نے اس کو تسلیم کیا ہے تو ٹھیک ہے اس پر قسم لی بھی جا سکتی ہے دی بھی جا سکتی ہے اور بات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر قسم کا دینا فرض ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کو کوئی پنچائے دیا عدال کسی غلط فہمی کی بنیاد پر قطب تک کی سوا پر قرم بندے دیتی ہے اس کو مار دیا گیا اور کسی بندے کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے معاملہ ایسے نہیں ہے مقدمہ ایسے نہیں ہے جیسے اس کے خلاف بنایا گیا ہے تو وہاں پر چین لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے لئے غلط فیصلہ ہوا ان پر قسم کا عدا کرنا فرض ہو جائے گا ان کے لئے لازم ہوگا کہ قسم اٹھا کے اس کی سمائی کے بارے میں کڑے گئے تو حضرت نے فرمائے جو تمہاری وہ قسم ہے نا اللہ کہ جس طرح انہوں نے وَنَّا بِاللَّا تَلَّا یہ الفاظ بُلِزَبْ تو ان کا ماخصہ نہیں ہو لیکن جو تم ارادہ کر کے دیتے ہو ان پر تمہارا تنہاں ماخصہ ہوگا پکڑ ہوگی اگر سچی قسم کھائیے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے جوٹی قسم کھائیے تو اس کا بنا ہے جیس طرح عزور صلی اللہ فرماتے ہیں ہم کہ اگر کوئی تاجر بعد مار قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیجتا ہے تو عزور صلی اللہ فرماتے ہیں مال تو بک جائے گا لیکن اس کے مال سے برکت ختم ہو جائے گا یعنی جوٹی قسم کا یہ بابات ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس جگہ سے برطت کو حتم کر دیتا ہے اب اسی طرح فرمایا لِلَّذِينَ يُحُلُونَ مِن نِسَائِم تَرَبْس عَرْبَاتِ عَرْبَاتِ اَشُورِ کہ اگر کوئی قسم کھا دیتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس چاند مہینے نہیں جائے گا اللہ فرماتے ہیں فَائِن فَاهُو اور اگر کوئی قسم کو پورا کر لیتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَقْضُرُ رَائِم تو اللہ بخشتے والا اور اپنے والا ہے یعنی یہ ایک تاریخ اسلام میں معاملہ تھا اس کو شریعت کی اسلام میں اِلَا کہتے ہیں اِلَا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ قسم کھا لے کہ میں چار مہینے اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا اس بات کی قسم کھا لے اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ قسم کو پورا کر لیتا ہے کہ چار مہینے جو ہے وہ نہیں جاتا تو پھر اس میں بات دیکھا جائے گا کہ نہ جانے کا مطلب طلاق دینا ہے یا صلاح کرنا ہے اگر چار مہینے کے اندر وہ چلا جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ وہ چلا جائے اور قسم کا کفارہ آدھا کر دے قسم کا کفارہ آدھا کر دے اور اگر چار مہینے وہ عورت کے پاس نہیں گیا اور اس نے اپنی قسم کو پورا کر دی اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِن آزام الطلاق اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتا ہے اِلَا سَبِيُّ الْعَدِيم اللہ اس کو بھی جانتا ہے وہ سننے باتا ہے اور جاننے باتا ہے تو اِلَا اس کو کہتے ہیں اِلَا کہ قسم کھا لینا اور اگر پاس نہ جانے گی اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَتْمُتَلَّقَاتُوا يَنْتَلَقْ بَسْنَا بِعَنْفُسِ اِنَّا سَلَا سَتَقُلُوا وَلَا مَحِنْدُ لَهُنَا اَنْ يَتُوْنَا مَا خَلَقَ اللَّفِي رَحْمِنَّا اِنْكُنَّا يُقْمِنَّا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِنْ آخِرُ فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ عورت اپنے آپ کو تین پیریڈ تک روکے رکھے اور اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپا لے جو اللہ نے اس کے بدل میں رکھ دیا ہے یہ جو عدد ہوتی ہے نا طلاق کی یا بیپی کی جو عدد ہوتی ہے وہ عدد اس لیے ہوتی ہے کہ اس عدد کے پیریڈ میں یہ چیز واضح ہو جائے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور قرم سے نعمت سے نواز آئے تو پتہ چل جائے اور کل کلان اس عورت پر کوئی انگلی نہ اٹھے کوئی انزام نہ لگے کوئی بہتان نہ لگے اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو اس مد کی وجہ سے اللہ نے اس کے پیٹ میں امانت رکھی اس کے بارے میں بتا دے اظہار کر دے چھپانی سکتی ہمارے ہم یہ ایک بہت بڑا انمیہ ہے کئی ایسے مسائل اور واقعات ہمارے سے پوچھنے کی قرص سے آتے ہیں کہ ایک شان فوت ہو گیا اور عورت نے اس کا بچہ ضائع کروا دیا کہ میرے بات میں معاشرے کے لوگ کیا گئیں گے طلاقوں میں بچہ ضائع کروا دیا تو یہ کوئی حل نہیں ہے یہ گناہ پہ گناہ والا کا تو اللہ نے فرمایا جو اللہ نے ان کو دیا اس کو چھپائیں گے بلکہ بتائیں معاشرے میں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا طلاق ہو گئی یا میرا شان فوت ہو گیا اللہ تعالی نے مجھے اس شان سے دے یہ سہمیں اولاد کرنا تھا اور میرے پتن میں اس کی امانت موجود ہے تو وہ اس کا اظہار کرنے کوئی ایسا اس کا احتیاط نہ کرے کہ ایک گناہ سے بچنے کے لیے اس سے پڑا جو ہے وہ گناہ کرنے کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ چھپاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر پورا نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ نہ چھپائے اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ ان عورتوں کے لیے طلاق کے بعد ان عورتوں کے لیے اس معاملے کے بعد وہی حق باقی ہے وہی طورترین کا باقی ہے کہ جو معاشرے میں رہے جائے کہ طلاق کے بعد اس عورت کو تنز کا تانے کا الزام کا اور تان کا مرکز نہ بنا دیا جائے یہ ہمارے ہر پاکستانی معاشرے میں طلاق کو جو ہے ایک بہت بڑا ہوا بنا لیا جاتا ہے اور خانداری دشونی میں بدل جاتا ہے ذاتی دشونی میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اللہ نے جب اس کے بارے میں کلیر کرنے کی جازتی ہے کہ اگر تم حد قیم نہیں رکھ سکتے تو تم اس کو جو ہے ایک دوسرے سے علیتگی کر دو اور اگر علیتگی ہو گئی تو اب مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت کی زدگی کو عذاب بنا دیں اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کی زدگی کو عذاب بنا دیں یہ دونوں کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگا بلکہ طلاق ہونے کے بعد بھی وہ عورت اسی معاشرے کا حصہ ہے وہ ایک مسلمان خاتون ہے وہ منکوہ ہے بیوہ ہے مطلقہ ہے یہ دیکھیں کہ اس معاملے کی وجہ سے اس کو انسان ہی نہ سمجھے گئے یہ عبارہ تلبیہ ہے لیکن عبارہ جو ہے وہ طلاق دینے والا اگر مرد ہیں یا طلاق کی آفتہ عورت ہیں تو پھر کئی کئی عرصہ گزر جاتا ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے شادیوں کے والے سے اور ایک بدکمانی غلط فیمیل کی بنا پر کہ یہ تو طلاق بنی ہے یا یہ طلاق دینے والا ہے بطر یہ باری بچی کے ساتھ کیا کرے گا وغیرہ وغیرہ یہ تو دوسرے کے خلاف جو ہے عدابتوں کا سلسلہ کڑا ہو جاتا ہے فرمایا لگی جانے اور جو بند ہے وہ ایک درجہ عورتوں سے بلند ہے کہ مرد کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رب المسرہ یعنی خاندان کا رب بنایا ہے خاندان کا سرکرست بنایا ہے خاندان کا ایک حق کے بنایا ہے تو وہ اس لیے کہ مرد جو ہے فیزیکلی طور پر منٹل طور پر وہ جو ہے باہر اندر کے تمام معاملات کو سمجھتا ہے تو مرد جو ہے وہ ایک درجہ اس لیے بلانے کی اس نے گھر کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری آپ نے سر کے لیے رکھی ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ اس کی تولیم یا اس کے طرح اور اس کے تانے کی طرف جائے اور نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت کی زندگی یہ جیدن کر دے تو آج کے اندر سے قرآن میں یہ تیر پیٹ بڑے اہم ہمارے میں جاننا ضروری ہے یہ قسم کے بارے میں دوسرا جو ہے علاقے بارے میں اور دیسرا طلاق کے بارے میں کہ قسم وہی شرع قسم ہوگی جو اللہ کے نام کی ہوگی اور اس کا تعلق لانے والے زمانے کے ساتھ ہوگا اور علاقے کے عورتوں کے پاس نہ جانے کی اگر قسم اٹھا لیے اور وہ چار مہینے نہیں کیا تو پھر اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر وہ مرد طلاق نہیں دیتا عورت جو ہے وقت کے کسی بھی جج کے پاس جائے اور اس کو جا کے بتائے تو وہ جج جو ہے ان دونوں کے دریان جدائی کر دے گا اور وہ طلاق کے پینا شمار ہوگی طلاق کے پینا کا مطلب ہی ہوتا ہے جدا کرنے والی طلاق اور اس کے بعد اپنی مرضی سے نکاح جو ہے کنوات سکتی ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ لٹکا کے نہیں رکھ سکتی اسی طرح جو مطلب ہوتے ہیں یا بیوہ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کے پاس ان کے شعور کی جو امانت ہے اس کو چھپائے بلکہ زائر کر دے اللہ کی حضور دے جائے کہ اللہ دادا ہمیں ان آقام کو سیکھ رہے اور ان کے مطابق ذمہ کی بزارتی کی توفیق کر دے گی جو شاہد مہینے کے تاہر کنتی میں یا انگلیز میں جیسے بھی ہو سکتی ہے دوسرا زبان اور جیبز جیسے ہوتے ہیں بڑا بھائی اس سے وہ پردہ کرنے ہیں وہ بات کر سکتا ہے جیبز سے پیار کر سکتا ہے اس کو شکلت کر سکتا ہے اور مہتیجے اور مانچ سکتا ہے مہتیجے سے عدد کرنے والے وہ پردہ کرنے کی کیا ہے کیا وہ اس سے بات نہیں کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدد کا شمار کمری مہینے کے حساب سے ہوگا یعنی جو چاند کے اعتبار سے یعنی چاند کے اعتبار سے اس کے تین بات جو جائے وہ پورے کیے جائے گی اور اس میں جو ہے جو ہمارا یہ شخصی نظام کے تاہر دیوائی سسٹم ہے اس کے تاہر کمری اعتبار سے ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ عدد کے طوران دو چیزیں ایک طلاق کی عدد ہے اور ایک بیوگی کی عدد ہے جو طلاق کی عدد ہے اس کے احکام بیوگی کی عدد کی نسبت سخت ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اس طلاق کی عدد میں وہ اپنے آپ کو زیادہ پبندی میں رکھے گی اور رہی یہ بات کہ اس کا جیٹ ہے یا بانچے یا نتیجے ہیں وہ اس سے بات نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور پرتے میں رہ دی ہوئے وہ اپنی کوئی بھی ضرورت ضرورت کی چیز بتا بھی سکتی ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں اس میں کوئی شرح ایم نہیں ہے عددد کا مقصد خاص یہ ہے کہ وہ عورت اپنے عدد کے پیریر میں اس لیے رکھے تاکہ اس مرد کی طرف سے اگر کسی بچے یا بچی کا معاملہ مجود ہے تو وہ کریئر ہو جائے بس اس کے علاوہ ہے بات سکتے ایسے ہوتا ہے کہ اس کو ایک کونے تک محدود کر دیا جاتا ہے دنیا معاملات سے معلوم کر دی وہ معاملہ نہیں وہ پورے گھر میں جس طرح پہلے روٹین سے اٹھتی ہے بیٹھتی ہے وہ ایسا معاملہ کر سکتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے عدد کے دوران کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ اس عورت کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا مسئلہ میں ایک عورت ہے اس میں اپنے گھر کی ذمہ داری ہے وہ اپنے سر پر لی ہے اس کے بچے چھوڑ گئے ہیں اس کا والد نہیں ہے بھائی نہیں ہے وہ اکیل تر تر ہا آت ہے عدد میں اور اس کے بغیر بیعت ضرورت کی پوری ہو سکتی اس کو بھی سبزی لانے باز نہیں ہے سو بس لے کے دینے مالا نہیں ہے یا اس عورت ہوتی ہے جس کا شور ہو جاتے ہے اس کی پینشن لینے میں جانا پڑھتے ہو جا سکتی ہے کوئی مسئلہ سی اب یہ ہے کہ اگر جوان عورت ہے تو وہ اکیلے جو عددد کے دوران بغیر پردے کہ نہ جائے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مالا ہو جائے اور اس کے پاس جو فرد کی والی عدد ہے بیوہ کی عدد ہے اس میں خاصی ہاتھ تک نرمی ہے کہ اس میں بیوہ عورت ہو گئی ہے تو اس بیوہ کی عدد میں ایسی رب کو بناؤ سکھار یا مطلب کوئی خوشی میں یا بغیر ایسی منبولی جو اس کے بغیر ہو سکتی ہے تو گھر سپایت نہ بگی بانجر پتیجے 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 اور پتیجے جو ہوتے ہیں وہ یقینا اپنا پتی کے اکرام تو ان سے بھی لابو ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عمر کے اعتبار سے کس درجے کے ہیں اس کی تین پی تین اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ایسی عورت ہے جو عمر کے اعتبار سے بڑی عمر کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس عورت کی جو ہریل سسٹم ہے وہ کمبائل ہے تو فرض واجب کا درجہ نہیں ہے بھتیجے اور بھانجے سے جس پر ہمارے ہام فیمیلی میں ہوتا کمبائل ہوتا وہ اس کے سامنے آمی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہو یہ خواہ مرد یہ جس تہی بارے میں سوال آتا ہے ہم ہم موسیقی